اسلام علیکم میں ہوں نیپ چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیج ویو ٹیکنولوجی آج ہم موجود ہیں لاہور کا ایڈیا ہے جو ملتان روڈ یہاں پر پاک ارب سوسائیٹی کے نزدیک ایک گھر میں یہ سسٹم لگایا گیا ہے دو کلو وارڈ کا اس سسٹم کے اندر جو انورٹر لگایا گیا وہ بھی آپ لوگوں کو نیچے چل کے دکھائیں گے خرچہ بھی آپ لوگوں کو ایسٹی میٹڈ بتایا جائے گا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دو کلو وارڈ کا سسٹم لگاتے ہیں تو خرچہ کتنا آئے گا تو بقایا میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا جاؤں کسٹمر کی پرچیزنگ ہے آرہی انہوں نے یہ سٹیکچر بنایا ہوا تھا سولر پینل ہم نے انسٹال کیا ہے باقی جو نیچے انوانٹر انسٹال کیا ہے وہ باقی جتنا بھی انسٹالیشن کا کام ہے اس سارا ہم نے کیا ہے نیچے والا سمان بھی ہم نے لگایا ہے لیکن یہ جو سٹیکچر ہے پینل ہے یہ کسٹمر کی پرچیزنگ تھی تو مختصر آپ لوگ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ خرچہ کتنا آیا ہے کام کس طرح کا کیا ہوا ہے ہم لوگ اگر اپنا سٹیکچر لگاتے ہیں تو وہ کس طرح کا ہوتے ہیں آپ لوگ اکثر دیکھتے رہتے ہیں اگر یہ سٹیکچر لگا ہے تو اس کے اندر کون کون سی ایسے ویک پوائنٹ ہے جو آپ لوگ کو اپنے سسٹم کے اندر نہیں کروانے چاہیے خرچے کی بات کی جائے تو تقریباً ستر سے اسی ہزار پین کا تقریباً خرچہ آ گیا تھا تو کیمرہ میں تھوڑا سا نزدیک آجائے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا کام ہوا ہے آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ یہاں پر سب سے پہلے تو یہ جو پائپ لگا ہے یہ دو بھے دو کا پائپ ہے پائپ ٹھیک ہے یہاں پر بھی یہ اگر سپورٹ بھی لگائی ہے تو سپورٹ آپ لوگ خود دیکھ لیں اس کے نیچے اگر لگاتا ہے اس سائیڈ پہ تو یہ سپورٹ بھی زیادہ مضبوطی ہونی تھی میں اوپر ان کے بالکل سات پینل آ رہا ہے تو یہ بعض سے ہم ایسے پروجیکٹ پہ ہم نے دیکھا کہ پینل لگاتے 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 جو انسٹالر ہوتے ہیں یہ فیٹنگ کے حساب سے پینل کو تور بھی دیتے ہیں کیونکہ کام ہی اس طرح کا ہوا ہوتا ہے باقی اگر بیک سائیڈ پہ آ جائیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں یہ بالکل ہلکی کوالٹی کا یہ اینگل سا لگا ہوا ہے تو اس سے اوپر بھی یہ اینگل کی سپورٹیں بگا رہے ہیں یہ سپورٹیں چیک کر لیں میرا صرف یہ بتانے کا مقصد ہے جتنے ادھر پیسے لگ چکے ہیں اس سٹیکچر کے اوپر اتنے کا گھرڈر کے اندر وہ بھی اچھی کوالٹی کا سٹیکچر لگ سکتا تھا لیکن مختصر یہ کہ اگر آپ لوگ کرواتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ سپورٹیں لگانے کے بعد بھی اتنا یہ مضبوط نہیں جتنا کہ آپ لوگ گھرڈر لگانے کے بعد اس کو کراس لگا دیں یا بہت ضروری چیز ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں مختصر آپ لوگوں کو آگے بتاتے ہیں سٹیکچر کے ہم نے بات کر لیا ہے تو ابھی بات کر لیتے ہیں سولر پینل کی تو سولر پینل اس سسٹم کے اندر کنیڈین کا اینٹیپ سولر پینل لگایا گیا ہے اچھی کوالٹی کا سولر پینل ہے پانسو اسی وار کے اندر یہ سولر پینل لگایا گیا ہے اگر پرائز کی بات کی جائے تو اینٹیپ کوئی بھی سولر پینل اگر لیتے ہیں آج کل یہاں دیکھا جائے تو یہ تین سے چار منت پہلے یہ سسٹم لگا تھا تو ابھی کچھ کام تھا بیٹی اس کے ساتھ اٹیچ کرنی تھی تو اس وجہ سے ابھی ہم آئے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ اس سسٹم کے اندر جو سولر پینل لگائے ہیں چار منت پہلے دیکھا جائے تو یہی اس کی پرائز تقریباً بیالیس روپے ترتالیس روپے تھے لیکن اگر آج کی ڈیٹ کے اندر دیکھا جائے کنیڈین کی جو پرائز ہے یہ آپ لوگ کو چھتیس روپے پر وارڈ مل رہی ہے جو کہ اس کی پرائز دیکھے جائے بیس ہزار تقریباً کوئی آٹھ سو روپے بنتی ہے تو اسی طرح یہاں پر چار سولر پینل لگائے گئے ہیں بلکل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو سولر پینل نیچے دو سولر پینل اوپر تو چھے سولر پینل کا تقریباً آٹھ سولر پینل کا یہ سٹیکچر بنا ہوا ہے یہاں پر چار سولر پینل مزید ابھی لگانے ہیں انوارٹر اسی حساب سے ڈیزائن کیا گیا تو ابھی میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اگر آپ لوگ بیس سے اکیس ہزار پے کا یہ سولر پینل لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ لوگ انوارٹر اگر آپ لوگ کے بعد بچٹ کم ہے تو چار سولر پینل جس طرح لگائے ہیں تو اسی طرح آپ لوگ بھی تین سے چار سولر پینل لگائیں اور انوارٹر چاہے کچھ تین کلو وار یا چار کلو وار یا پانچ کلو وار کا جو آپ لوگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ انوارٹر لگوا سکتے ہیں وقت کے ساتھ آپ لوگ سولر پینل کو برہا سکتے ہیں ابھی دیکھا جائے تو انوارٹر بھی آپ لوگ کو دکھایا جائے گا نیچے چل کے تو سولر پینل کے بعد اگر بات کی جائے سٹیکچر کی تو سٹیکچر اگر آپ لوگ کی چھت بری ہے تو L2 کا سٹینڈ لگاتے ہیں تو دو سٹینڈ لگیں گے اچھی کوالٹی کا چھے ہزار پے کا سٹینڈ ہے تو اگر آپ لوگ لوکل کوالٹی بلکل ہرکی کوالٹی کا لیتے ہیں تو آپ لوگ کو چار سے پانچ ہزار پے کا بھی مل سکتے ہیں تو دو سٹینڈ لگیں گے تو یہ چار سولر پینل وہاں پر فٹ ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے اس کے ساتھ جو سولر وائر لگائے گی ہے وائر کی بات کی جائے تو وائر اس سسٹم کے اندر جو لگائے گی ہے ٹین کوٹی وائر لگائے گی ہے ڈبل پی وی سی ہے ہیٹ پروف ہے فائر پروف ہے تو وائر کے دپینڈ کرتا ہے کہ جہاں پر سولر پینل ہے اور جہاں پر انوارٹر ہے ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے اسی کے حساب سے وائر کے پیسے لگائے جاتے ہیں باقی ایک رفصہ ایڈیا لگا لیتے ہیں تقریباً چھ ہزار پیا اس کے بعد نیچے آ جائیں جو ڈی پی بوکس لگایا گیا ہے اس کے ساتھ جو انوارٹر لگایا گیا ہے کس کمپنی کا لگایا گیا ہے تو اس کی پراغرس کیا ملی ہے کوشش کریں گے کہ کسٹمر کا بھی ریویو لیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے صرف یہ دوبارہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر دو چار یہ مہینوں کے بعد بھی کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ تین چار مہینے کے اندر کیا پتا چلتا ہے بھئی اگر آپ لوگوں کا سسٹم اچھا لگا ہو تو آپ لوگوں کو ایک وی کے اندر ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ سسٹم کس طرح کا کام کر رہا ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ بیٹری اٹیچ نہیں کی گئی تھی ابھی بیٹری اٹیچ کی ہے نیچے چلتے ہیں اور نیچے چل کے دیکھتے ہیں کہ سسٹم کون سے ہے اس کے اوپر کیا ریزلٹ مل رہا ہے سسٹم تو تقریباً شام ہونے والی ہے تو ریزلٹ تو نہیں چیک کروا سکتے اس کی جنریشن تو نہیں چیک کروا سکتے بلکہ آپ لوگوں کو کام چیک کروائیں گے ساری چیزیں نیچے چل کے دیکھتے ہیں یہاں پر جو انوارٹر لگایا گیا ہے ٹرائیون کا چار کلو وار کا انوارٹر لگایا گیا ہے انوارٹر اگر کیمرہ میں دکھاتا جائے تو اس انوارٹر کے اوپر آپ لوگ پانچ ہزار وار تک سولر پینل لگا سکتے ہیں اور کچھ چار کلو وار تک لے سکتے ہیں تو اسی وجہ سے اس سسٹم کے اندر چار کلو وار کے حساب تک سولر پینل کی فیٹنگ سیٹنگ کر دی گئی ہے لیکن اگر ابھی دیکھا جائے تو تقریباً دو کلو وار کے حساب سے سولر پینل اٹیچ کر دیئے گئے ہیں باقی اگر آپ لوگوں میں بتاتا جاؤں کہ یہ ڈبل بیرٹی والا انوارٹر ہے جس طرح آپ لوگوں نے زیونی کا پی وی پینسل سو دیکھا ہے اسی طرح اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کے اندر آجاتے ہیں پائی میکس کے اندر اور بھی کونپریز ہے جو کہ چار کلو وار کے اندر انوارٹر دیتے ہیں تو اسی طرح یہ ٹرائون کا انوارٹر ہے اچھی کوالٹی کا انوارٹر ہے تقریباً تین چار مہینے ہوگیا ہے اچھا سسٹم یہ چال رہا ہے باقی اگر دیکھا جائے ایک سال اور پان سال کی ورنٹی ہوتی ہے باقی آپ لوگوں کو پتا ہے سروس ورنٹی ہے اصل ورنٹی ایک سال ہی ہوتی ہے تو اس انوارٹر کی پرائیز بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے پرائیز بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاتا جاؤں کیمیرامین ادھر دکھائے تو یہاں پر جتنا بھی یہ ڈی پی بوکس لگایا یہ تقریباً ٹومزنگ برینڈ کا یہاں پر ڈی پی بوکس لگایا کچھ ضروری چیزیں تھیں جو الگ بعد میں لگائے گی تو اس وجہ سے وہ الگ برینڈ کی لگائے گئی ہیں اسی طرح اگر کیمیرامین دکھاتا جائے تو یہاں پر سارے کی ساری وائر جو ہے ڈک پٹی کے اندر لگا کر اس کے ساتھ اوپر بھی فلیکسبل پائپ لگایا بہت ہی فنشن کے ساتھ یہ سارا کام کیا گیا ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ جس وقت آپ لوگ اپنا کام فنشن کے اندر کرواتے ہیں تھوڑے سے چارجز آپ لوگ کے زیادہ تو ہو جاتے ہیں جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے یہ سارا ملکیری رانہ ہوتا ہے آپ لوگ کے ایکشا پیسے تو لگ جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ آپ لوگ کو کیا ہوتا ہے ایک تو یہ سارا سسٹم خوبصورت لگتا ہے اچھا لگتا ہے دوسری بات شار سٹکر نہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں باقی اوپر سے وائر جتنی آئی ہے یا میر ڈی پی سے جتنی وائر آئی ہے ساری ساری وائر آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوگی یہ پائپنگ کے اندر یہاں تک لے کر آئے ہیں اگر دیکھا جائے تو تو اس انوائٹر کی پرائز آپ لوگ کو کیا ملنے والی ہے تو یہ ایک لاکھ پچاس ہزار پی کے اندر ملنے والا یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان دنوں کے اندر پرچیز کرتے ہیں یہ جس وقت یہ پرچیز کیا تھا اس وقت اس کی پرائز یہ تھی ابھی کیا ہے کہ چل رہی ہے یہ ابھی کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس کے ذاتے اگر ڈی پی بوکس دیکھا جائے جس وقت یہ لگایا تھا یہ تقریباً اٹھارہ ہزار پی کا تھا توٹلی ٹومزن کا ابھی اس کی پرائز تھوڑی سی زیادہ ہوگی ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے مارکٹ کے اندر آج کار اس کی شرٹ ہی چل رہی ہے باقی اگر دیکھا جائے اس سیسٹرم کے ساتھ اگر بیٹریز دیکھی جائیں تو فونس کے اٹھارہ ہم سو مانڈل والی اس سیسٹرم کے اندر بیٹری لگائی گئی ہیں دو بیٹری لگائی گئی ہیں ٹیوبلر کی بہترین پوالٹی والی فونس کی یہ بیٹری ہے تو اگر آپ لوگ یہ بیٹری لگانا چاہتے ہیں تو یہ پچاس سے پچپن ہزار پے کی ایک بیٹری ہے تو سمجھ لیں کہ ایک لاکھ آر سے دس ہزار پے کی دو بیٹری آپ لوگ کو پرنے والی ہے اس سیسٹرم کے اندر جو یہ جتنا بھی فینچنگ کا کام ہے جتنا بھی انسٹالیشن کا کام ہے ٹرانسپورٹیشن ہے یہ سیسٹرم کے اندر ایڈ نہیں ہوتے لوہر کے ایری کے اندر اگر آپ لوگ ہم سے کام کرونا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اگر لوہر سے باری سے کام کرونا چاہتے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی معلومات دینا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں کوشش کیجئے گا کہ ورسپ کے اوپر میسیج کر دیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی یہ سارا سمان پرچیز کر کے خود بھی لوگ آ سکتے ہیں امیت کرتا ہوں میری چھوٹی سی معلومات ویڈیو اپنوں کو اچھی رگھی ہوگی thank you for watching my video